موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس کر لو سیاست اور کر لو احتجاج بس ختم ہو گئی ساری بات نون لی کی نائب صدر مریم نواز اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ماں بین ناراضی کا دعویٰ سامنے آ گیا ایک روز پہلے مولانا فضل رحمان اور مریم نواز کے درمیان رابطہ ہوا جس میں مریم نواز نے شکایت لگائی کہ پیپلز پارٹی این آرو لے گئی ہے اور ہمارے ساتھ دھوکہ کر گئی ہے مریم نواز اس وقت بلاول بھٹو سے سخت ناراض ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بلاول نے ہمیں چھوڑ دیا جس پر مولانا فضل رحمان نے شکوا کیا ہے کہ نون لیگ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا تھا مریم نواز اور مولانا کے درمیان تقرار کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئندہ پیپلز پارٹی پر انحصار نہیں کرنا دھوکہ ایک بار ہوتا ہے بار بار ایک ہی پارٹی سے کتنا دھوکہ کھائیں ہم آصف علی زرداری پہلے بھی نون لیگ اور مولانا سے الگ ہو چکے ہیں گڑی خدا بخش جلسے میں پہلے مولانا نے آنے سے معذرت کی زرداری صاحب کے فان کے باوجود مولانا نے ہاتھ نہیں پکڑایا اور سندھ نہیں گئے پھر تین روز بعد لاہور میں پی ڈی ایم کا اجلاس تھا جس کی صدارت مولانا کر رہے تھے شیڈیول کے مطابق آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو شریک ہونا تھا مگر مولانا کے دھوکہ دینے کے بعد زرداری صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا لیا پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا کبھی مولانا نے دغا دیا تو کبھی پیپلز پارٹی نے وفا نہ کی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج میں بھی پی ڈی ایم الگ ہی نظر آئی پیپلز پارٹی کی قیادت موجود تھی نہ کارکن بس خانہ پوری کی گئی تھی دوسری جانب پی ڈی ایم کا اجلاس تک کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی کے وقت کو یہ باول کرایا گیا کہ بلاول بھٹو پی ڈی ایم کو وقت دیں کیونکہ وزیراعظم کو دی گئی استیفے کی ڈیڈ لائن بھی اب دور نہیں ویورز اپوزیشن کا حکومت گرانے کا خواب تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا حکومت مخالف گٹ جوڑ تو ایک جانب آپس میں گٹ جوڑ بھی ریزہ ریزہ ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو دی گئی ڈیڈ لائن پر جب استیفہ نہیں آئے گا تو پی ڈی ایم کیا ڈراما رچائے گی نواز شریف کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا ہر اہم اپ ڈیٹ جان لنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی اقیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی